I will have کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں I will have کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے گا یا میں پا لوں گا یا میں پرابت کر لوں گا یعنی future tense کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ میں دن کے انت تک اپنے ریپورٹ پوری کر لوں گا تو آپ کہیں گے I will have the report completed by the end of the day I will have the report completed by the end of the day یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹھک سے پہلے میں پریزنٹیشن کا ایک مسودہ تیار رکھوں گا تو آپ کہیں گے before the meeting I will have a draft of the presentation ready before the meeting I will have a draft of the presentation ready یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل صبح تک میں کتاب پڑھ چکا ہوں گا تو آپ کہہ سکتے ہیں by tomorrow morning I will have finished reading the book by tomorrow morning I will have finished reading the book اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں